اور ہمارا لو سی کے اوپر کئی دفعہ جنگیں ہوئی ہیں یا بڑا 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 وائلشنس بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں تو چائنا نے تو نہیں آکے ہماری حمایت میں ہندوستان پر حملہ کر دی مگر یہ یاد رکھیں چین کسی اور کی لڑائی نہیں لڑتا چین صرف اپنے لیے لڑتا ہے کیا فرانس سے وہ رافائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف ہندوستان نے ایک چوئیس کیا ہے وہ چائنا کا فیکٹر آ کے کمپلیکیٹ کر دیا ہے ان کے لیے مگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں نہیں تو گلگٹ بلتستان اور ادھر سے اٹیک لازمی تھا انہوں نے سگنل بھی کر دیا تھا انہوں نے کہہ بھی دیا تھا اور ان کے میپس پہ انکلوڈ بھی کر دیا تھا اور اب ویدھر ریپورٹس گلگٹ بلتستان کے انڈین ریڈیو اینڈانس کرتا ہے تو یہ آپ نہ سمجھے کہ ایدھر کچھ امن آنے والی ہے میرا سوال پھر وہی ہے کہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم جائیں گے اور اگر نہیں جا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ اس کی کیا کوئی امریکن پریشر ہے میرے خیال میں کہ ہم جا کے جنگ شروع کر دینا ہندوستان کے ساتھ لڈاکھ میں اس لیے کہ چینیوں کا اور انڈیا کا کچھ ادھر یہ ہے یا ہم سیاچن کو پھر کیپچر کرنے کے لیے اس وقت میرے خیال میں یہ ہمارے پلانز میں نہیں ہے مگر دو تین چیزیں تو بالکل میرے خیال میں بھی ہفتو دو تو ہم جو ہیں ہمیں ویپنز اور فرنکلی ویپنز اور ملیٹری اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے اس یہ کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کا فوج تو چار گناہ ہے اس کا ائر فوس چھ گناہ ہے اور اس کی نیوی آٹھ گناہ ہے پاکستان سے تو ہم لوگوں جو ہیں we are taking on a huge enemy اور چین جو ہے ہاں وہ مدد کرے گا مگر یہ یاد رکھیں چین کسی اور کی لڑائی نہیں لڑتا چین صرف اپنے لیے لڑتا ہے اگر ہو سکے تو ہم لوگوں کو جا کے ایک arrangement کرنا چاہیے ہوگا چائنا کے ساتھ ایک good defense arrangement دیکھئے سیٹو تو ہم نے sign کیا تھا سینٹو تو ہم نے sign کیا تھا اور throughout the cold war ہم ایک امریکن کے ally رہیں ہم کیوں رہیں نہیں کہ امریکن ہمیں ہمیں فکر تو کومنزم سا نہیں تھا ہمارا تو فکر ہندوستان کا تھا اور جب وقت آیا ہندوستان کیا جب جنگ ہوا تو امریکن ہوتے ہمیں sanction کر دیا ہم لوگوں کو انہوں نے یہ روک دیا پھر بھی ان سے assistance کافی ملا اور ہمارا military capability باقاعدہ enhance ہوا ادھر بھی اگر ہمارے ساتھ اچھے دوست ہیں اور ہے چائنا میرے خیال میں we should try and go in for a mutual defense agreement انڈیا نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش جنگ کے پہلے انڈو سوویٹ ٹریٹی سائن کیا تھا اور اس ٹریٹی کا کیا نتیجہ تھا کہ چائنا neutralize ہو گیا روس نے بریزنیو نے کہا اگر چین تمہارا انگلی اٹھاؤ گئے ہندوستان کے خلاف تو ہم ان کے ساتھ آکے لڑیں گے تمہارے خلاف اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی arrangement ہو جائے چین کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوگی اس لئے امریکہ تو ہمارا خلاف ہو گیا ہے اور امریکہ انڈیا کا تو strategic ally بن گیا ہے ان کی agreement ہو گئی ہے strategic alliance تو ہم جو ہیں اب the only country we have is China ہاں ترکی مگر ترکی کا کچھ اور problems ہیں اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں anybody else کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑی اور غیر ارادی طور کی اوپر کوئی جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑی غیر ارادی جنگ ہو تو پاکستان اس حوالے سے غیر جنبدار رہے گا دیکھئے پاکستان بتاتے خود تو اس جانب میں نہیں گھسے گا ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جیسے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے شایچین کا مسئلہ ہے اور سرکریک کا مسئلہ ہے یہ سرحدی مسائل ہیں ان کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے اب جنگ کا جہاں تک تعلق ہے اگر چائنہ کی چائنہ کے بارڈرز پر جنگ ہوتی ہے تو ہم چائنہ کی حمایت میں تو قطن جنگ میں نہیں جائیں گے اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے اور ہمارا LOC کے اوپر کئی دفعہ جنگیں ہوئی ہیں یا بڑا 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 وائلیشنس بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں تو چائنہ نے تو نہیں آکے ہماری حمایت میں ہندوستان پر حملہ کر دی چائنہ کا تو اپنے جب کوئی ایشو آیا تو انہوں نے کیا ہے اسی طرح پاکستان تیار رہے گا پوری طرح اس نکتہ نگاہ سے کہ اگر چائنہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے کوئی سپلوور ہماری طرف آتا ہے جو ہو سکتا ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم چائنہ کے ساتھ ملک کے اوپر حملہ کر دیں گے وہ نہیں ٹھیک صحیح جنس آپ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے جس طرح سے اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی ہے یا مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یقینی طور کی اوپر پاکستان ایک بہترین دوست ہونے کے ناتے چین کی طرف دیکھتے ہیں اور شاید ممکن ہے کہ پاکستان کے جو دفاعی صورتحال ہے یا ہماری جو معاشی صورتحال ہے ہمیں چین جیسے ملک کی سپورٹ اور ان کی مدد کی بھی ضرورت ہو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو کیا چین جو ہے اس کو خود سنبھال لے گا اور اسے واقعی پاکستان کے بلکل مدد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی چین کو ضرورت ہے پاکستان کی مدد کی ہمیں چاہیے ان دونوں ملکوں کی کہ سرد موسم آنے سے پہلے پہلے یہ کچھ اپنے حالات سوار لے موڈی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے آپ موڈی کے حرکتیں دیکھیں کیا وہ چھ بلین ڈالر کے لیے اس فور ہنڈرڈ سسٹم نہیں لیا ہے کیا تین بلین ڈالر کے لیے ہلی کافٹرز اور سرفیس تو سرفیس مسائل نہیں لیا ہے کیا فرانس سے وہ رفائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم چین اگر امریکہ ان کو چین کے لڑنے کے لیے ہتھیار دے رہے ہیں یہ اس کے ہتھیار ہمارے خلاف ہوں گے ایک انڈین سفیر نے مجھے کہا انفارملی مجھے کہا کہنے لگا جس دن تمہارے نیوکلئی ویپنز ختم ہوتے ہیں پانچ اور بنگلہ دیش بنیں گے دیکھئے ان کا مقصد خاص طور موڈی کا اس کا مقصد اس کلیر پاکستان کہا ہے خطے میں اس سوپر پاور کے سامنے اور کیا بھارت ہی وہ قریبی اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ وہ سٹیٹس حاصل کر لے گا بات سمجھ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس کے جگری دوست ہیں ان کا اس کو کیا اڈوائس ہے نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے اس کو بار بار وہ کرو ان کے ساتھ جو میں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور کوئی تمہیں چھوے گا نہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا دیکھ نہیں رہی ہو کہ عرب بھی لپک لپک کے آرے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عرب مسلمان تو آپ کیوں فکر مند ہیں اور امریکہ will look after the UN ایک ویٹو اور it's all over in the UN UN ایک debating society ہے ہماری planning ہماری strategy ہم کدھر کھڑے ہیں دیکھیں آپ ایک دفعے جب آپ کو پتھا چلا ہے آپ کے دوست کدھر ہیں اور دشمن کدھر ہیں اس کے بعد مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ دشمن کو دوست سمجھتے ہیں you're in a problem پاکیتان کے کچھ راجنیتا تتھا کچھ پترکار ایسے ہیں جو چین کے بل پر ٹی بی پر سمچان مدھوموں میں آ کر یا بیان دینا شروع کر دیئے تھے کہ بھارت اور پاکیتان کی بیچ جد ہو کر رہے گا اور یا جد پاکیتان چین کے مدد سے جیت لے گا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان لوگوں کے دوارہ گلتی کی گئی تھی جب 1965 میں بھارت سے جد کر کے ہار کا سمنا کرنا پڑا تھا دراصل یا جد 1962 میں کرنا چاہیے تھا جب چین نے بھارت پر آکرمڑ کیا تھا اب وہی خواب اب کی بار دیکھ رہے ہیں کہ اگر چین بھارت سے جد لڑتا ہے تو پاکیتان کے لیے بھی ایک موقع ہے اسی بیانباجی کے دیکھتے ہوئے چین نے ایسا بکتب بھی دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بھارت سے اپنے ماملے کو سلجھانے میں لگا ہے خواب دیکھنے میں کھالی پلاو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکیتانی نیتا اور پاکیتانی پترکار اس میں مہارت حاصل کیوں ہوئے ہیں ہمارا دیش سکچم ہے اور سبل ہے اور اپنی سماؤں کو رکھچا کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے